بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج اپنا انٹرو دیئے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس وقت میں اپنے ایک دوست عبیر کے پاس کوئٹا کے علاقہ چھوٹے سکویلہ گاؤں میں موجود ہوں یہ آپ اس وقت سیٹ اپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دن پہلے ہمیں بہت اچھی خاصی ارننگ دے رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی ایک دفعہ پھر دوبارہ لوٹ کے آگئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹا میں کتنی سردی ہو رہی تھی تو اس سارے سیٹ اپ میں یہ جو آپ مرگیاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری اب سوستی کا شکار ہیں اور ان میں سے تقریباً 35% جو موڈیلٹی ہے وہ ہماری ہو چکی ہے صرف دو دن کے اندر یہ ہمارا سیٹ اپ جو تھا یہ ستنہ سو مرگیوں پر مشتمل تھا جس میں سے یہ اب سارے چودہ سو باقی بچی ہے دو دن کے اندر یہ سارے تین سو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ آپ کو بتانا تھا اس کی وجہ کیا بنی ہے ہم نیو کمر تھے نئے ہم اس بزنس میں آئے تھے اس فیڈ میں آئے تھے تو ہم سے یہ کیا گلتی ہوئی ہے تاکہ ہمارے جو ویورز بھائی جنہوں نے یہ شوکیاں رکھی ہوئی ہیں یا جو بزنس آئیڈیاز کی نظر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس گلتی سے محفوظ رہیں بچ سکیں تو ویورز ہماری گلتی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے نہ کچھ سڑی بہت زیادہ ہوگی تھی تو بارج کی دن چل رہے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نہ اپنے شیٹ کے اندر ہیٹر کا استعمال کیا بجائے کہ ہم کچھ اور انتظام کرتے ان کو کوئی انرجی بوسٹر دیتے لیکن ہم نے دو دن لگا تار اس کمرے ان کے جو کمرے ہیں ان کے جو کھڑے ہیں ان میں ہیٹر چلنے دیا سارا دن ساری رات چلتا رہا جس کی وجہ سے اکسیجن کی جو کمی ہوگی نمی اس وقت ہوتا ہے جب یہ لگا تار چلتا رہے تو دو چار گھنٹے چلتا رہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ہم سے یہ گلتی ہوئی اس کے علاوہ ہم نے ہیٹر کے ساتھ ساتھ پڑے بھی نہیں اٹھائے جو سائیڈوں میں پڑے لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم نے اوپر نہیں کیے جس کی وجہ سے اندر کافی زیادہ ہیٹ پیدا ہوگئی کافی زیادہ مرگیوں کے اندر ہیٹ کی ابرزن